بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی ہیں وہاں ان کا نکتہ نظر اور تھا کہ جرمانہ شرمانہ نے دے کہ معاملات کو ٹھیک کر لیں یہاں ان کا نکتہ نظر اور ہے کہ جناب گرا دے ہو گرا دے ہو گرا دے ہو اس میں چیف جیسٹس ساکم نصار صاحب تھے اس میں میسر جیسٹس گلزار احمد صاحب ہیں تو اس جو گرینڈ حیات والا ہے نا فیض پاشا والا ان کے جو بی این پی فرم تھی میسرز تو اس میں یہ وکیل رہ ہوئے تھے جس پر بھی اتراز ہوا تھا سی ڈی اے کی طرف سے اتراز کیا گیا تھا کہ جناب یہ نہ بیٹھے لیکن پتہ نہیں کیوں کیسے بینچ بنتے تھے اور کیا ہوتا تھا اس وقت تو انہوں نے کہا نہیں نہیں جناب ایدھا اس کیسے دینال کی تعلق گرینڈ ایجار ٹاور دینال پنتالی مندلہ پتہ نہیں کنے مندلہ تے بیٹھے رینڈ کے دیوچ تے بس ٹھیک اجرمانہ جرموں نہ کرو انہیں ٹھیک کر دے یہ وہ میں پتہ نہیں اور عام طور پر جس کیس میں کوئی جاج بیٹھا ہو یا وکیل رہا ہو جس پارٹی کا تو عام طور پر وہ ان کے مقدمات کی سماعت نہیں کرتے جب جبکہ اتنی بڑی فرم ہو ٹھیک نہیں جتکے لیگل ایڈوائزرز ہی ایک بڑی ٹیم ہوتی ہے لیگل ایڈوائزرز کی وہ اور دوسرا پھر جناب اسلام آدائی کوٹ نے ایک طرح سے انڈریکٹ لی یہ کہہ دیا کہ جناب ساکم انسار نے جو مرضی کا وہ وہ کوئی تو ہی نیزالت نہیں ہندی تو ہی نیزالت کا قانون کیا ہے مسئلہ کیا ہے اور پھر تھوڑی سی بات یہ کہ عمران خان سے جان چھڑوانے کے لیے پی ڈی ایم جو لاحمل بنا رہی ہے اس میں لیتولال سے کام لیا جا رہا ہے کس جماعت کی طرف سے درنے کی تیاریاں کوئی نہیں ہو رہی ہیں لانگ مارچ کب تک جائے گا اور پھر دوزار بائیس تک اگر عمران خان وزری آدم رہتے ہیں نمبر تک اور آرمی چیف کی تبدیلی کا سال بھی ہے اگلا سال یہ کہتے ہیں الیکشن کا سال ہے تو کیا عمران خان جو اپنا منپسند آدمی ہے واقعتا ان کو آرمی چیف اگلا بنوانا چاہتے ہیں یہ معاملات ہیں تھوڑے چاہی جنبر بات کر لیتے ہیں اور کل کا جو ایک خبر تھی کل میں بھی لاک کرنے سکا تھا تو وہ جناب وہاں ریاض فتیانہ صاحب نے اے پی سی میں بتایا کہ پبلک اکاؤنٹس کومیٹی میں پی اے سی میں سوری تو وہ کہتے ہیں جناب کہ وہاں جو اقوام تدہ کے زیر حتمام کانفرنس ہو رہی تھی محولیات تھی گلاسگو میں تو وہاں جناب میں بھی گیا تھا تو وہاں تو جناب ہمارے جو پبلین تھا باکستان کا وہاں نہ کوئی قیدیعظم کی تصویر نہ وزیراعظم کی تصویر اور آپس میں لالڈڑ کے جب واپس آ گئی تھی جو مابنے قصوصی ہیں برائے محولیات تبدیلی ملک کمین اسلام کی اور زرطاج گل جو وزیر مملکت ہیں محولیات کی ان کی لڑائیوں کے تین اکنی وفت ملک امین اسلام صاحب اور زرطاج گل صاحب اور سینیٹر فیصل جو بیس صاحب بھی تو ان کا جناب یہ تو نیپال اور پتہ نہیں دیگر کئی ممالک جو ہیں ان کے جو وفد آئے وہاں استقبال کرنے کے لیے ان کے افسر تک موجود نہیں تھے پتہ نہیں کیا کرتے رہے گئے وہ اس کا جواب انہوں نے اچھا یہ لڑائی ہوتی کیوں ہے ایسے آپس کی بات ہے دو دھر دش یاد ہوگا آپ کو جب بھارت میں ڈلی میں ویلتھ کامن ویلتھ گیمز جو ہیں وہ ہو رہی تھی تو وہاں بھی یہ جگڑا ہو گیا تھا جو پاکستان کی ویٹ لیفٹ ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ جو جس کے پاس زیادہ میڈلز ہوتے ہیں جہاں گول میڈلز ہوتے ہیں وہ جو پرید ہوتی ہے پہلے جب افتتہ ہی تقریب میں کسی ملک کے آگے جھنڈا چل رہا ہوتا ہے اور پیچھے لوگ جا رہے ہوتے ہیں ایسے آتھال آتے ہیں وہ جا رہا ہے یہ پاکستاندہ دستہ تو وہ اس کے جو جھنڈا جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ وہ ہوتا ہے جس کے زیادہ گول میڈلز ہوتے ہیں تو ویٹ لفٹ رہتے ہیں شجاہ دین ملک ان کے پاس سب سے زیادہ گول میڈل بغیرہ تھے میڈل بغیرہ انہوں نے اس کو لیڈ کرنا تھا تو اس وقت جو وزیر تھے ڈاکٹر بحمد علی شاہ صاحب کھیل کے وہ بھی اس وفت کے ساتھ گئے تھے انہوں کے پچھاٹے چندہ پڑیا لیا کے پریڈ کرتی لڑائی ہو گئی بیٹ لیفٹ اس گنڈی اسی دنہوں کھل لے نہیں ہوں بارال پھر وہ ملک کی عزت کے لیے جو بھی تھا ان کو منابلو لیا گیا جو بھی ہویا وہاں بھی ایسے چکر وزیر ہوں اور تو مشیر ہوں اس نے کہا کہ میرا درجہ وزیر کے برابر ہے آپ وزیر مملکے تھے ہم نیتی ہوتی ہیں وزیر سے یہ طرح کی بادشاہ ہوئی ہوگی لیکن اس کی تردید بڑی وہ کہتے ہیں ادھر گناہ باتر از گناہ اس سے بھی برا گناہ کا ادھر تراشا گیا ان کا انہوں نے وہ جو تھے نا وہ تو سرکاری خرچہ ہوئے نہیں جناب دسو ایک خرچہ خرچہ رہے دا کتلا ہے بدمذگی کی ہویا کی مسئلہ ہویا تحقیقات کرو رپورٹ دیو آکے تو وہ اس کی تردید کر دی ہو جناب امین اسلام صاحب نے انہوں نے کہا کہ جناب کوئی لوڈائش رہے نہیں ہوئی ان کو واپس بلا لیا تھا جائنٹ سیشن ہو رہا تھا اسمبلی کا پارلیمنٹ کے اس لئے ان کو بلا لیا گیا تھا اور اس لئے یہ وہ جو ہے نا وہ کوئی ایسیو نہیں وہاں تو جناب وزیراعظم بھی آیا تھا برطانیہ کا وہ وہی کہہ رہا ہے کہ بھائی برطانیہ وزیراعظم آیا ہوئے گا وہ کہہ رہے نے کہ نیپال بگرار کے جڑے ملک سی انہوں نے جو دا وہ فوگود آئے نے انہوں نے استقبال کرنے لیے بندہ دنر موجود نہیں سی وہ اپنے موہ چکے آگے موہ چکے ٹوڑ گئے توسی ہوا یار بلین ٹری دہ رہے ہوئے توسی گرین کے پی کے دے توسی دسنہ سی نہ ہوتے جا کے انہوں دسنہ سی کتان درخت لانے اور ساری جڑا ہاں سے الٹیاں بلا دیئے درخت اگر جاندہ اور عرب درخت ہو جاندہ اس طرح ہاں کوئی گلکل کر دے دے نا ہوتے جا کے توسی تہائی کوئی نہیں ستے ہو یا کہہ رہے اچھا اس کا ادھر یہ بتا ہے کہ جناب وہ کوئی سرکاری خرچہ نہیں تھا وہ تو کوئی انجیو تھی اس کے خرچے پہ تھے اور فتیانہ صاحب بھی تو کسی انجیو دی مدد نالی باہر گئے سیرس پٹے تھے یہ اس کا جواب نہیں ہے جواب یہ کہ وہاں بد بد کی جو پیبلین جو تھا وہ کیوں کھلی تھا وہاں کیوں نہیں لوگ آ رہے تھے آ رہے تھے تو استقبال کرنے کے لیے ان کو گائیڈ کرنے کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے لوگ کیوں موجود نہیں تھے یہ بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی پرائیویٹ شکس کی مدد سے باہر جانا جو ہے یا ٹکٹ کسی کو ٹکٹ لے دیتا ہے یہ تو جواب تلویی والی بات ہوتی ہے احساب ہوتا ہے پوری دنیا میں اگر کسی وزیر یا وزیراعظم کو کوئی بندہ سہر سباتے کرواتا پھر رہا ہے تو اس کا باقیدہ پھر جواب دینا پڑتا ہے اس کو پارلیمنٹ میں سہر سباتے کرواتا تو ایواز واپس بھی لندیا کچھ ہو صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ جناب سہر سباتے کر کے آجائیں تو انہوں نے جناب پڑا ان کو آپ سے وہ آپ کی صلاحیتوں پر ہے جناب تو اس کے ایواز بھی کچھ لیتے ہیں پھر وہ وہ صاحب سارا دینا پڑتا ہے اور پھر دوسرا ساکم سار صاحب کے حوالے سے جو شاعت کا کان عباسی اور مریم نواز اور ایسن اکوال کے پریس کانفرنس تھی ان کے خلافیات تھی انہیں عدالت کے درخواست کسی نے دے دی اسلامباد آئی کورٹ میں تو یہ کل کی خبر تھی کہ جناب یعنی آج اس کی سماعت ہوگی تو وہ میں اس کو میں نے نہیں کوئی بلکہ میرے خیال یہ کل کی یہاں پرسوں جب دائر ہوئی ہے میرے خیال یہ دائر ہوئی ہے یہ کل دائر ہوئی ہے جب بھی تھی تو اس کو میرے خیال میں جو کہ اتنی بڑی خبر نہیں تھی کہ اس کو ڈسکس کیا جاتا لیکن کیونکہ کوئی قانون ایسا ہے نہیں تہینی آج کا کوئی قانون ایسا ہے نہیں جو سابق کسی جج کے خلاف کسی بیان پہ تہینی آج کی کاروائی کرے وہ تہینی آج کا قانون جو ہے نا بڑا کلیر ہے اس میں کئی چیزیں ہوتے ہیں جناب عدالتی فیصلے کی خلاف وردی کی جاری ہو عدالت حکم عدولی کی جاری ہو بدنام کرنے کیا جارہا ہے عدالت کو یا جاج کو یا پھر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاری ہو وہاں بھی قانون میں لکھا ہوا ہے تہینی آج کے عدالت کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جو فیر کمنٹس ہیں وہ مصبت تنقید کہلیں آپ وہ تہینی آج کے تحت کوئی جرم نہیں ہے یہ لکھا ہوا ہے اس قانون میں لکھا ہوا ہے اور اس میں درجنوں ججمنٹس ہیں کہ عدالتی فیصلوں پر بھی تنقید ہو سکتی ہے لیکن فیر کمنٹ ہو سکتا ہے وہ کوئی دو نمبری بلا وجہ منفی نیکٹیب تنقید نہیں صحیح قانون کے مطابق بتایا جانے جب یہ اس قانون کی وائلیشن ہوئی ہے یہاں یہ قانون نہیں دیکھا گیا یہاں ایسی گلپتی ہوئی ہے یہاں ایسی گلپتی اور سابق جاج کی جو ہے وہ اترمین اللہ صاحب نے سنا اس کو اس کو تو انہوں نے کہا جنب سابق جاج تو عام شہری ہی ہوتا ہے اس پہ تو انہیں عدالت کیا لگنی ہے ان کے خلاف کے بات کی جائے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب انفرادی کسی جاج بے اگر تنقید کی جاتی ہے سابق جاج ہیں وہ تو خاص طور پر ان کی ذات بے اگر بات آتی ہے تو پھر وہ اس زمرے میں نہیں آتی تو انہیں عدالت کے تو جناب چلو چکو لے جو اور ریٹائرمنٹ تو بات جاج جیڑا ہو عدالت ایسا نہیں ہندہ یہ انہوں نے کہا ہے اس پہ سوالوے سے لوگوں نے بڑے اٹھائے ہیں کہ اگر یہ ریٹائر جاج کے خلاف جو تہین ہے اس کی کی جاتی ہے اور اس کو عدالت کاروائے نہیں کرتی ہے تو اگر اس کی کوئی ایسے گھڑ بڑے پکڑی جاتی ہے جج کی کہ جس کی بنا پر اس کا معاملہ سپریم جیشیل کانسل میں جانا چاہیے تھا تو کیا ریٹائر جاج جو ہے ان کے خلاف سپریم جیشیل کانسل میں معاملہ جا سکتا ہے اس کا جواب وہ یہی ہے کہ جو آئین ہے اس کے طرح تو وہ کسی جاج کو ہٹانے کے لیے نوکری سے برطرف کرنے کے لیے سپریم جیشیل کانسل کا سہارا لیا جاتا ہے اس کے پاس اختیار ہے اور جو جاج پہلے ہی عہدے پر نہ ہو تو اس کو ہٹانے کے لیے کیا کاروائی کیسے کاروائی ہو سکتی ہے آرمی میں یہ ہو جاتا ہے کہ جو ریٹائر جنرل بغیرہ جو افسر ہوتے ہیں ان کو وقتی طور پر بحال کر دیتے ہیں اور پھر ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے اس طرح کا پچھلے دنوں ان کے دور میں رہیل شریف کے دور میں کچھ ایسا ہوا بھی تھا کہ انہوں نے کچھ ایسا کیا تھا لیکن یہاں نہیں ہو سکتا اب اگر ان کو ساکرنسار صاحب کی کوئی ذات کی خامیاں یا کمیاں یا کوئی ایسی چیزیں ہیں سامنے تو اگر وہ شخص بیان کر دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو توہین اضالت نہیں ہے کیا ہمیں توسی ایک نمی چکرچ پا ہے وہ جو پہلے والا توہین اضالت والا معاملہ ہے نا وہ جو وہ اس میں حاضر سروس جا جینک آمر فاروق صاحب ان کا نام ہے جو رانا شمین پالا معاملہ ہے نا جو ان کا بیان حلفی ہے اس میں وہ تھوڑا سا اس لیے عدالت جو ہے وہ گرم ہے کہ اس میں جسٹس آمر فاروق صاحب کا نام ہے کہ آمر فاروق کو ساکرنسار نے فون کیا تھا اس لیے اس میں توہین اضالت کی کاروائی اور پوری جو عدلیہ ہے سہار اسلامبہ دھائی کور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کہلیں آپ یا بدنام ہوتی ہے اس جو بیان حلفی ہے اس سے ہاں یہ ہے اگر آپ ایک ریٹ جج کے خلاف ایک محاز کھولتے ہیں تو پھر وہ جج سب جو ہیں ان کے پاس ایک تیار ہے کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹ کٹ آئے اور کہہ جناب میرے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں جیسے وہ آروس کا اجلاس کہہ کے جناب بڑا شور مچایا تھا عمران خان نے دوزار تیرہ کے الیکشن میں اے آروس کا الیکشن تھا کہ جناب ریٹرنگ افیسروں کو چیف جسٹس پاکستان افس خارم عمد چودری اور خلیرمان رمدے نے بلا کے یہ کہا تھا جناب یہ یہ ایسے ایسے کرنے اور نون لیگ کو جتوانا ہے وہ سارے اس کے جو تھے کہ جناب فلان جگہ پہ اجلاس ہو اس وقت یو آر میں تھے ہی نہیں جہاں وہ بتا رہے تھے کہ جناب وہاں اجلاس ہوگا خلیرمان رمدے تو اس پہ تو ہی نے حد تک عزت کا دعویہ جو ہے ہرجانے کا دعویہ وہ افتکار مچوری نے کیا ہوا لیکن دیکھ لیں کتنے سال گسر گئے ہیں یا کیب جسٹس سابق کیب جسٹس کے ہرجانے کے کیس کا فیصلہ نہیں ہو رہا شباز شریف نے کلک دعویہ کیا اس میں ڈیٹے ہیں ڈیٹے ہیں ڈیٹے ہیں ڈیٹے ہیں جس میں انہوں کہا تھا کہ نہ پتہ نہیں کتنے عرب کا اس نے مجھے آفر لگائی کسی بندے کے ذریعے تو اب اس سے وہ مکرمہ کر گئے ہیں بہرحال جو بھی معاملہ ہے اگر ہوگا تو تہینی عدالت کی کاروائی نہیں وہ جاج اپنے طور پر اگر مدار میں آنا چاہتا تو آجے اب ہاں یار چھوٹی سی بات کہ یہ لانگ مارچ کب ہوگا کیا ہوگا وہ چھے دسمبر کو شاید ان کا جلاس ہے بی ڈی ایم کے سر پر رہی جلاس اس کے لیے میری اطلاع کے پتابق جو لانگ مارچ کے لیے سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ ہم میں نے لانگ مارچ جو ہے وہ ہر صورت میں کرنا ہے اکیلہ بھی کرنا بڑا تو کروں گا درنا بھی دوں گا وہ ہیں مولانا فضرمان صاحب اور نون لیگ والے ابھی تک ذہنی طور پر جو میں نے نوٹ کیا ہے اور جو میری اطلاع ہے سر دسمبر میں تو وہ لانگ مارچ کے لیے تیار نہیں ہے اس کے لیے وہ کوئی شیڈول وغیرہ یہ میری اطلاع ہے کہ شیڈول وغیرہ بنا رہے ہیں کہ کیسے کس طرح اس ماملے کو لانگ مارچ کو فیدرنے میں بدلا جائے تو پھر کیا ہوگا اس کے لیے وہ کہا یار کہ لسٹیلسٹ ایم پی ایز ایم بین ایز وغیرہ کے جو لسٹیلسٹ ہیں وہ بنا رہے ہیں اور ان کے جو میں ڈیوٹیاں لگائیں گے اور اس کے لیے کہتے ہیں دو تین مہینے لگ جانے ہیں وہی فروری مارچ والی بات ہے کہ تو موسم بڑا سخت ہو جانا ہے جناب دسمبر میں تو وہاں بیٹھنا لوگوں کے لیے انتظام کرنا پھر ہزاروں لوگ ان کا آنا جانا کھانا رہنے کا انتظام یہ سارا ان کے پیچھے کوئی اور قوت ہے نہیں جو ان کو کہلیں آپ کے خرچہ مرچہ دے یا کوئی دسپلن جو فورس ہے وہ تو ان کے پیچھے ہے نہیں وہ تو اپنے طور پر جانا ہے انہوں نے اپنے بندے نکالنے ہیں وہ تعداد مقرر کر رہے ہیں کہ اتنے بندے جو ہیں ایم پی ای نکالے گا اتنے ایم منی نکالے گا اور پھر ان کے تمام اخراجات وہ ایم پی ایم منیس جو ہیں وہ ابھی وہ ان کا پارلمانی اجلاس ہی نہیں ہوا نون لیگ کا جس میں جی فیر انہوں نے کاغذ میں ڈرا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پکچر کہ جناب یہ پکچر ہوگی اور یہ جی ہوگا اس میں کس کی ڈیوٹی کیا ہوگی کیا کرے گا کیسے جائے گا یہ کس شدد کے ساتھ لاہور سے نکلے گا اور کس شدد کے ساتھ راستے میں وہ پڑاؤ کریں گے اور کس شدد کے ساتھ دھرنا دیں گے اور کتنی دیر تک دیں گے اور لوگوں کو نون لیگ والے ایک بات سے خوف دیتا ہے میری طلاح کے مطابق کہ اگر لوگوں کو نہ نکالا جا سکا اس وقت جو ہائپ ہے نون لیگ کے حوالے سے کریئٹ ہو چکی ہوئی ہے ہر بندہ ہر دوسرا بندہ جس سے بھی آپ بات کریں گے اور خفیہ سرویس یہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کلین سویپ کرنے والی ہے وظاہر یہ وہ کہہ رہے ہیں وہ ڈرے ہو گئے کہ کلین سویپ کرنے جائے گی اگر اب الیکشن ہوتے ہیں تو یہ ڈرے ہوئے اس بات سے نون لیگ والے کہ اب تو ہمارے بارے میں یہ تاثر ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں اور فیر ہو جاتے ہیں الیکشن تو ہم کلین سویپ کر دیں گے کہ ہوا بن جاتی ہے نا اگر یہ دھرنے والا اور لانگ مارچ والا معاملہ ناکام ہو گیا تو پھر کیا ہوگا پھر تو یہ گبارہ پھول گیا ہوگا ہے اس میں سے ہوا نکل جائے گی اور پھر وہ ہی بات بار بار میں کر رہا ہوں دھرا رہا ہوں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ نواز شریف نہیں چاہتے اس کو سیاسی شہادت نصیب ہو عمران خان کو اور کندر جناب جلو مزے تبدیلی دیس طرح کی جو بات ہے کہ ٹھیک ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ان کی بادنی تظامی ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اس کی نشاندہی کر کے مضاحمت جاری رکھیں لیکن اس کو کچھ ایسا اقدام نہ کیا جائے کہ یہ شہید بن جائیں اور پھر کچھ لوگوں کے سوال ہے کہ جناب پھر دوزار بائیس تک اگر عمران خان رہ گیا تو پھر تو اپنی معنی پسند جو ہے وہ کسی بندے کو جنیل لے گا آرمی چیف کیونکہ نومبر میں ان کی مدد ختم ہونے والی ہے تو وہ فیض امید صاحب کو نہ لے آئیں اس پر ہم اگلے بھی لاگ میں آج جو تیسرا بھی لاگ ہوگا میں نے یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ دورانیاں کم کریں بڑا لمبا دورانیاں میں نے پہلے اب میں نے کوشش کر رہا ہوں کیونکہ تین جو ہوں ان میں اس کو سمیٹو تین بھی لاگ میں وہ دیکھ لیتے ہیں وہ کیا سوٹیل بنتی آپ کے لیے کیا ایزی ہوتا ہے تو اس میں میں اس سے بات اس موضوع میں بات کروں گا کہ کیا واقعتاً فیض ہمیں سب اگلے آرمی چیف ہوں گے جب بیچ میں کچھ رولے ہیں اور رولہ جو ہے وہ کیا ہے اس بار انشاءاللہ اگلے بھی لاگ میں بات کریں گے مجھے اجازت دیجئی انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نیوی لاگ کے ساتھ اللہ حافظ ہاں یار وہ نسلہ ٹرابر والا جو بات ہے نا وہ بات تھوڑھ گئی ہے یہ میں محفی چاہتا ہوں یہ میں خدافت کہنے کے بعد مجھے یاد آیا ابھی وہاں تو اچھے کاس مظاہریں شروع ہو گئے وہ یار ویسے بات بھی ٹھیک ہے وہ جو اصل ملزم ہے جس نے وہ پلازہ بنایا جس نے وہ فائلیں بیچیں ان کو تو پکڑے نا ان کو پکڑے اور پکڑ کے لوگوں کو پیسے دلوا دے متوادل جگہ دے دے متوادل گھر دے دے یہاں اگر دو بیٹکا ہے تو اس کو ایک بیٹکا دے دے کہیں لیکن ان کے اس طرح نہ کریں اس کو پندرہ منطلہ وہ پلازہ ہے پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں رہتے ہیں سارے تو بارال وہ سپریم کوٹ اپنا کوئی معاملہ دیکھ رہی ہے عام طور پر سپریم کوٹ کسی چیز کو لیگل ڈیکلیئر کر دیتی ہے باقی پھر حکومت کا کام ہوتا ہے یہ اس پر نگرانی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ دستوں کے دن کرانا دے قدوں کرانا بام مار دے ہو بام مار دے ہو تے کرین نہ تھا لیوں شروع کر دے ہو پروں شروع کر دے ہو جب وہ گریہ مشوری اگر خزان خواہت ہے وہاں کوئی جانی نقصان ہو گئے تو اس کا دومندار کون ہوگا اب مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاقے ساتھ اللہ حافظ